اسد الدین اویسی اتر پردیش کو اور کٹھور کو اس لیے نہیں آیا ہے کہ میں لفوازی کر کر اپنی مقبولیت میں ضعفہ کرلوں میں یہاں پر اس لیے نہیں آیا ہوں کہ میں اپنی اور شہرت میں ضعفہ کرلوں میرے آنے کا مقصد ایکی ہے اور اللہ میری اس نیت کو میرے دل کا حال جانتا ہے ہمارے آنے کا مقصد ایکی ہے کہ کٹھور میں مسلمانوں کی ایک سیاسی لیڈرشپ بنے کٹھور میں مسلمانوں کی قیادت بنے اور کیوں نہیں بننی چاہیے جبکہ کٹھور ہو میرٹ ہو ویسٹن یوپی ہو اتر پردیش ہو یا پوروان چلو اتر پردیش میں ہر سماج نے ہر ذات نے اپنی اپنی ایک سیاسی لیڈرشپ کو بنا دیا ہے ان کا ایک نیتہ ہے اتنے بڑی تعداد میں اتر پردیش میں مسلمان ہیں اور آپ کی کوئی سیاسی لیڈرشپ نہیں ہے ہاں انفرادی طور پر زید اور بکر ہوں گے مگر وہ انفرادی طور پر مورے خوم اور ملت کی قیادت نہیں کر سکتے میں آپ پہ پیغام دینے آیا ہوں میں آپ پہ گزارش کرنے آیا ہوں کہ آپ کو اپنی قیادت کو بنانا ہے اپنی لیڈرشپ کو بنانا ہے جب آپ کی قیادت اور لیڈرشپ کٹھور کے بسنے والے غیور نوجوانوں کی صفحوں سے کوئی ایک لیڈر بن کر کھڑا ہوگا جس کو کٹھور کے بزرگوں کی سرپرستی حاصل ہوگی تو تب ہی جا کر انشاءاللہ ہم اتر پردیش کی سیاست میں کن خلاب برپا کریں گے انخلاب اس وقت برپا ہوگا جب آپ اپنے اوٹ سے اپنے کینڈیڈ کو کامیاب کریں گے انخلاب اس سے برپا نہیں ہوگا کہ آپ کبھی صفحہ کو کبھی بی ایس پی کو تو کبھی کانگریس کو آپ نے اوٹ دیا بتاؤ تم نے اور ہم نے کیا حاصل کیا ہمارے مقدر میں غریبی اور مفلسی آئی ہمارے مقدر میں جیلوں میں ہمارے نوجوانوں کی جوانیوں کو برباد کر دیا گیا ہمارے مقدر میں فسادات آئے ہمارے مقدر میں انکاؤنٹر آیا ہمارے مقدر میں یہ تباہی اور بربادی آئی ہمارے بچوں کو سکول کا انتظام نہیں ہمارے نوجوان دو پرسنٹ گریجیوٹ ہوتے ہیں سب سے زیادہ ڈراؤپ آؤٹ ریڈ اتر پردیش میں اگر کسی کا آئے تو مسلمانوں کا آئے یہ مندلس کا پیغام ہے ان نائنصافیوں کا ہم قاتمہ کرنا چاہتے ہیں